بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عنات اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لگل انفارمیشن لگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ایو بی آئی کی موجودہ پنشن کی شرح زیادہ سے زیادہ پنشن کی شرح اور ایو بی آئی پنشن فارمولا یہ تمام طرح ہم ڈسس کریں گے اور ریجنل کلیم کمیٹی کو بھی ساتھ ساتھ ڈسس کریں گے کہ ریجنل کلیم کمیٹی یا آر سی سی سے کیا مراد ہے اس کا کام کیا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اس کے فنکشن کیا ہے تمام طرح ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں ان تمام احباب سے استعداد ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ریجنل کلیم کمیٹی سے مراد کسی بھی ریجسٹرڈ شدہ سنتی، کاروباری، تجارتی یا دیگر اداروں کے باند یا ختم ہو جانے اور دیوالیا ہو جانے کی صورت میں ایسے اداروں کے بیمہ دار افراد کی ملازمتوں کی مطالقہ آجران کی جانب سے تصدیق ممکن نہ ہونے کی صورت میں ایسے بیمہ دار ملازمین کی پینشن کو یقینی بنانے کے لیے ایسے پینشن کیسوں کو اور خوض اور فیسوں کے لیے متعلقہ علاقہ دفترگی ریجنل کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اب یقیناً بات آپ کے علم میں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ علاقہ دفتر کے اندر موجود جو ریجنل کمیٹی ہوتی ہے یہ وہاں پر قائم کی جاتی ہے اور اس کا کام قائمزات کی جان پڑتال رجسر شدہ سنتی، کاروباری، تجارتی دگر اداروں کے باندھونے کی صورت میں ختم ہو جانے کی صورت میں دیوالیا ہو جانے کی صورت میں ایسے اداروں کے بیمہ دار افراد کی ملازمتوں کے متعلقہ جران کی جانب سے تصدیق ممکن نہ ہونے کی صورت میں ایسے بیمہ دار ملازمین کی پینشن کو یقینی بنانا اس کمیٹی کا کام ہے پینشن کیسوں کو دیکھنا غور و خوض کرنا فیسوں کے لیے متعلقہ علاقہ دفترگی ریجنل کمیٹی جو ہے یہ کام کرتی ہے جو ایسے پینشن کیسوں کے ٹھوز شواہد اور دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لیتی ہے جائزہ لینے کے بعد دستیاب ایو بی آئی ریکارڈ اور پینشن کے دعوے دار کے پاس موجود ملازمتی ثبوتوں کی مدد سے دعوے دار کی بیمہ شدہ ملازمت کی تصدیق اور مدد شمار کر کے پینشن کی منظوری دے دی جاتی ہے واضح رہنا چاہیے کہ ایو بی آئی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پینشن یافتگان کو ادا کردہ ایسی رخومات معاف کر دے جو غلط طور سے ادا کی گئی ہوں لیکن ایسی ادائیگیاں جو کسی بیمہ دار فرد کی غلط بیانی یا جھوٹے دعویٰ کی بنیاد پر کی گئی ہوں تو اس صورت میں ایو بی آئی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ایسے رخومات کی وصول یابی لینڈ ریونیو ایکٹ انیس سو سٹارٹ کے تحت کر سکے ٹھیک ہے جناب اور جتنی بھی وہ وصول یابی ہوگی وہ لینڈ ریونیو ایکٹ انیس سو سٹارٹ کے دفاعات اکیاسی بے ایسی اور تریاسی کے تحت وصول کیے جائیں گے اور کم از کم پنشن کی جو موجودہ شرح ہے وہ آپ جانتے ہیں آٹھ ہزار پائنسو روپے ہے اور زیادہ سے زیادہ پنشن کی جو شرح ہے وہ پنشن فارمولے کے مطابق ادا کی جاتی ہے اب آپ مہیں گے کہ پنشن فارمولا کیا ہے تو پنشن ای او بی ای پنشن کا فارمولا نہایت سیدھا سادھا اور آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے ای او بی ای پنشن فارمولا جو ہے وہ یاد کر لیں زینر میں رکھ لیں لکھ لیں اپنے پاس تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کے کام آئے اور پھر مجھے یہ نہیں کہنا کہ بابا آپ ہمیں فارمولا بتائیں اور اس کے مطابق کر کے دیں یہ بڑا آسان سا فارمولا ہے اس میں اوسط کم از کم مہانہ اجرت یہ جو اوسط کم از کم مہانہ اجرت ہے اس کو ضرب دینا ہے قابل بیمہ ملازمت کے برسوں کی تعداد کے ساتھ یعنی اگر آپ کی قابل بیمہ ملازمت کے برس چودہ بار رہے ہیں تو چودہ پندرہ بار رہے ہیں تو پندرہ اٹھارہ بار رہے ہیں تو اٹھارہ اٹھائیس بار رہے ہیں تو اٹھائیس تیس بار رہے ہیں تو تیس جتنے وہ قابل بیمہ ملازمت کے برس ہیں ہوں ان کو آپ نے ضرب دیری ہے عوصت کم از کم مہانہ اجرت کے ساتھ اور پھر آپ نے اس کو تقسیم کر دینا ہے پچاس پر تو آپ کی جو پینشن فارمولا ہے ای او بی ای کی پینشن وہ زیادہ سے زیادہ پینشن نکل آئے گی تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو یقین پسند آئے گا اور اگر کوئی ای او بی ای پینشن میں اضافہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ مزید آتی ہے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ